ہم سب خوش ہیں آنندت ہیں ایک بار زور سے ہم لگائیں گے جے مسیح ایشو مسیح کی ایشو مسیح کی پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے ہالیلویہ آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں شیطان میں بہت ہمت ہے کس میں شیطان میں شیطان میں بہت ہمت ہے جب وہ پریقشہ کرنے کے لئے آتا ہے تو اس کو یہ پروا نہیں ہے کہ آپ کے سنگ پرمیشور کھڑا ہوا ہے ہلو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ پرمیشور ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہی بہت ہے نہیں دیکھیں پرمیشور آپ کی ساہتہ کب کرتا ہے آپ کو پتہ ہے جب آپ پرمیشور کے وچنوں کو اپنا بنا کر وشواس کے سنگ بولتے ہیں تو پرمیشور آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایک پر دوبارہ بولوں جب آپ پرمیشور کے وچنوں کو اپنا بنا کر وشواس کے سنگ بولتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں تو پرمیشور آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور شیطان کچھ نہیں کر پاتا لیکن اگر آپ چرش آتے ہیں دشانس دیتے ہیں بائبل پڑھتے ہیں اور اس وچن کو نہیں بولتے ہیں اس وچن کے انسار نہیں چلتے ہیں وہ سبھاو جو پرمیشور کا ہے اپنے اندر نہیں لاتے ہیں میرے بھائی تو شیطان آپ کے جیون میں کبھی بھی کام کر سکتا ہے کبھی بھی آپ سوچیں گے میں اپنے پواس کروں گا آپ سوچیں گے میں بائبل اور پڑھوں گا آپ سوچیں گے میں آدھا گھنٹہ پراتھنا کرتا تو آپ دو گھنٹہ پراتھنا کروں گا کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے وچنوں کو نہیں بولیں گے لکا چار کا ایک سے ہم پڑھیں گے آج میں آپ کو بہت کچھ سکھانے والا ہوں اس لئے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے گا دھیان سے جو کتاب لائیں کتاب لائیں وہ لکھتے جائیں پریس الوٹ اور ہماری زوم میٹنگ شروع ہے اور یہی چیز آپ کو یوٹیوب میں ملے گی جو آج میں آپ کو بول رہا ہوں تو کنیکٹ رہیے ہماری منسٹری سے اور شیر بھی کر سکتے ہیں آپ پریس الوٹ تو لکا چار ایک سے پھر یہ ایشو پوٹر آتما سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور چالیس دن تک آتما کے سکھانے سے جنگل میں فیڑتا رہا ایمین ہالیلویا اس وچن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج ہم دیکھیں اس سے پہلے جب ایشو مسیح نے یردن ندی میں بکتسمہ لیا تھا تو آکاش وانی ہوئی تھی کہ یہ میرا پریے پوتر ہے اس سے میں بہت پرسند ہوں ہالیلویا جو بائبل پڑھتے ہیں سب جانتے ہیں اس کے بعد پوٹر آتما ایشو مسیح کو ریگستان میں اس جنگل میں لے کر آیا تک کہ شیطان اس کی پریشہ کرے اس وچن کو دھیان سے دیکھیں گے ہم اس وچن کو سمجھنے کے لیے دیکھیں یہ دو طریقے سے وچن کو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک پرمیشور کے درشتی کون سے اور ایک آپ آم انسان کے درشتی کون سے تو پرمیشور کی درشتی کون سے یہ وچن کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ وچن ہمیں بتاتا ہے کہ جس طریقے سے پرمیشور نے شیطان کو دھرتی پر بھیگ دیا تھا یاد ہے آپ کو شیطان کو پرمیشور نے دھرتی پر بھیگ دیا تھا اس کی مہیمہ چھین لی تھی اور پرمیشور کو پتا ہے کہ وہ دھرتی پر رہنے والے لوگوں کو سم موہد کرتا ہے ان کو پرکشہ میں ڈالتا ہے ان کی پرکشہ کرتا ہے اور سب لوگ جتنے بھی اس دنیا میں لوگ ہیں سب کی پرکشہ شیطان کرتا ہے سب کو آج میں آپ کو بتاؤں گا سب کی پرکشہ کرتا ہے جس کے پاس گیان ہوتا ہے جس کے پاس اس کا سممند ہوتا ہے وہ تو اس پرکشہ سے وہاں آ جاتا ہے اور جس کے پاس وہ نالج نہیں ہے اور سمبند آپ کا گہرہ نہیں ہے تو آپ اس کی پریشہ میں آ کر آپ اس کے داس بن جاتے ہیں امین آپ داس بن جاتے ہیں اور پھر آپ کا جیون آپ کا نہیں رہتا پھر شہدان اس جیون پر قبضہ کر کر آپ کو چلاتا ہے آپ کو چلاتا ہے اور آپ چلتے ہیں چونکہ وہ آپ کو مہتاج کر دیتا ہے مہتاج کر دیتا ہے کھانے پینے کا آپ کی کمزوریوں کو جانتا ہے وہ آپ جانتے ہیں شیطان آپ کے آپ کے جیون میں کیسے آتا ہے کیسے کام کرتا ہے شیطان وہ آپ کی کمزوریوں کو جانتا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے اسے کیسے پتا ہے آپ کی کمزوری شیطان کو آپ کی کمزوری کیسے پتا ہے آپ بتاتے ہیں آپ خود اپنے آپ بتاتے ہیں اس لیے بائبل کہتی ہے ہمیں بہت سو سمجھ کر بولنا ہے ہمیں اپنی جیب سے بہت چنے ہوئے شبدوں کو نکالنا ہے اس لیے اپنی جیب کا صحیح استعمال کریے آپ کے بچوں کے لیے آشیشت وچن بولیے آپ کے پتی کے لیے آپ کی پتنی کے لیے آشیشت وچن بولیے آپ اگر اپنے بچوں کو روز کوستے رہیں گے اپنے جیون کو کوستے رہیں گے تو شیطان ان وچنوں کو آپ کے موں سے لے لے گا اور وہ کام کرے گا کیونکہ آپ خود انگی کار کر رہے ہیں کہ میں غلط ہوں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا جیون اچھا نہیں ہے میرے بچے اچھے نہیں ہیں میرا پتی اچھا نہیں ہے ہلو آپ شیطان کو خود بتاتے ہیں کہ آپ میں کیا کیا کمیہ ہے اس لیے بائبل کے کہتی ہے ہمیشہ پرمیشت کا دھنیواد دو کوئی آپ سے فون پر کہے کہ دیپا کیسی ہیں آپ بہت آشیشت بہت آشیشت پرمیشت کا بہت انگرہ ہے چاہے ہو سکتا ہے آپ بیمار ہوں چاہے ہو سکتا ہے اس سومے آپ کی پرابلمس ہوں آپ کے گھر کا محول ٹھیک نہیں ہو آپ گھرز میں ہوں آپ بیمار ہوں ہو سکتا ہے لیکن ہمیں جب بھی کسی کا فون آئے یا ہم جب بھی کسی سے ملیں اور کوئی پوچھے کہ آپ کیسے ہیں تو آپ کو کہنا ہے کہ میں آشیشت ہوں میں بہت آشیشت ہوں ایشو مسیح کی بہت کرپا ہے مجھ پر پریسے لڑ ہلو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کیونکہ جب آپ ان آشیشوں کو ان آشیشوں کا انگیکار کرتے ہیں جو پرمیشر نے آپ کو دیا ہے تو پرمیشر کا سامرد پرمیشر کی شکتی آپ کے جیون میں کام کرتی ہے تو اسی لیے جو یہ پویتر آتما تھی یہ ایشو مسیح کو ریگستان میں لے کر گئی تاکہ وہ شیطان اس کی پریخشہ کر سکے اور شیطان جان سکے کہ اب تک تو ہر آدمی کی پریخشہ کرتا تھا لیکن آج سے ایشو مسیح کے دوارا تو جان جائے گا کہ تیرا اب ہر ایک آدمی پر عدکار ختم ہو رہا ہے کیونکہ ایشو مسیح دھرتی پر آ گیا ہے کیونکہ منوش کا پتر دھرتی پر آ گیا ہے یہ شیطان کو بتا رہا تھا دیکھیں ایشو مسیح وہاں پر کیوں تھے پرمیشر کی اچھا پوری کرنے کے لیے پرمیشر کی یوجناوں کو پورا کرنے کے لیے اور پرمیشر کی یوجنا کیا ہے کہ شیطان کے کاموں کو پرکٹ کرنا اور اس کو نشٹ کرنا ایشو مسیح کا دھیتا حالیلویہ اسی لیے جب پویتر آتما ایشو مسیح کو لے کر گئی ریگستان میں اچھا شیطان کیا کر رہا تھا شیطان یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ منوش کا پتر ہے بھاوشیوانی ہوئی تھی بھاوشیوانی ہوئی تھی کہ یہ میرا پریے پتر ہے اور اس سے میں پرسند ہوں یعنی کہ پرمیشر کا پتر ہے یہ نکی ہے پریز سالاؤٹ حالیلویہ اب یہ کام کیسے کرے گا پرمیشر کا پتر دھردی پر آیا ہے یہ اپنا جیون کیسے بتائے گا اس لیے وہ پریشہ کرنے کے لیے آیا تھا آپ مسیح ہیں آپ جب چڑ سے باہر نکلتے ہیں آپ جب کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں اور میں پرمیشر کی داسی ہوں تو شیطان آپ کے جیون میں آکر دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کام کیسے کرتے ہیں آپ جیون کیسے بتاتے ہیں ہلو آپ جیون کیسے بتاتے ہیں وہ بہت مکار آدمی ہے بہت ہی چلاک انسان ہے شیطان وہ دیکھ لیتا ہے کہ آپ جیون کیسے بتا رہے ہیں اس لیے مسیح کا جیون بہت قیمتی ہے پرمیشر کی نظروں میں اس لیے آپ کو اپنا جیون کیسے بتانا ہے آپ کو اپنے جیون کی شروعات کیسے کرنی ہے روز کی دن کی شروعات کیسے کرنی ہے رات کو کیسے آپ کو بیٹ پڑ جانا ہے اس سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نہیں یانتے کہ شیطان بھوکے شیر کی طرح آپ کو ہر پل دیکھ رہا ہے وہ آپ کی ہر گتیویدھیوں کو دیکھ رہا ہے وہ تو یہاں پر جو شیطان ہے وہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ منشعہ کا پوتر جو ایشو مسیح ہے وہ کام کیسے کرتا ہے اور میں آپ کو اس پہہ وشتار سے بعد میں جاؤں گا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں وہ دیکھ کر گیا کیونکہ ایشو مسیح نے اس پہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یہاں پر کیا کہتا ہے وہ دیکھئے دوار آگے پڑھو پیٹے دوسرا ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی تب شیطان نے اس سے کہا یدی تو پرمیشن کا پتر ہے تو اس پتر سے کہے کہ روٹی بن جائے اب آپ دھیان دیجئے اس وچن پر یدی تو پرمیشن کا پتر ہے آپ جو بچے تھے اور آپ جب کسی سے آپ کی لڑائی ہو جاتی تھی آپ کے دوستوں سے یا اسکول میں اور اچانک آپ کے پتہ پہنچ جاتے تھے تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا کہ میرا باپ میرے ساپ نے کھڑا ہوا ہے میرے ساتھ ہے اب بولو تم کیا بولتے ہو ہوتا تھا کی نہیں ایسا ہوتا تھا باپ سامنے کھڑا ہے بھائی سامنے کھڑا ہے اب بتاؤ اب بتاؤ اور لوگ جو دوست تھے جو دشمن تھے وہ دم دوا کر بھاگتے تھے کہ نہیں یار یہ لڑکہ اکیلا نہیں ہے اس کا باپ سامنے آگے چلو بعد میں بات کریں گے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتے تھے کہ باپ ساتھ میں کھڑا ہے لیکن یہاں پر آپ دھیان دیجئے کہ شیطان کو پتا ہے کہ ایشو مسیح پرمیشور کا پتر ہے پھر بھی اس کی پریشہ کرنے کے لیے آیا ہے ہلو میں اور آپ کہاں ہیں اس لیے ہم جو سوچتے ہیں نا کس آپ چرچ میں آئے تھوڑی سی بائبل پڑھی بچن سنا گھر میں چلے گئے پھر میرے گیت کا لیا نہیں میرے بھائی اور آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ شیطان آپ سے ڈرے کہ میں تو چڑ جاتا ہوں میں تو بائبل پڑھتا ہوں اپواس بھی رکھتا ہوں نہیں بھائی جب تک آپ پرمیشور کے مخ سے نکلے ہوئے وچنوں کو نہیں بولیں گے اپنا بنا کر تب تک شیطان نہیں سمجھے گا ایشو مسیح نے کیا کیا آگے بتائیے بیٹا یشو نے اسے اتر دیا لکھا ہے منشے کے وال روٹی سے جیویت نہ رہے گا لکھا ہے ایشو مسیح نے کہا لکھا ہے کس نے لکھا ہے پرمیشور نے کہا ہے اور لکھا ہے پرمیشور کے مخ سے نکلا ہوا وچن جو کی لکھا ہے وہ یہ ہے ایمین شیطان کوئی جواب نہیں دے پایا اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے اگر آپ پرمیشور کے وچن کو اپنے مخ سے وشواس کے سانگ لیں گے شیطان آپ کے جیون میں کوئی کام غلط کری نہیں سکتا ہے اس کے پاس شکتی نہیں ہے ہارا ہوا لیکن کب وہ جیتا ہے کب اس کے اندر شکتی آتی ہے جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے آپ سوچتے کیا کروں میں اس کا جواب کہہ دوں کیوں کیونکہ آپ کے پاس گیان نہیں ہے آپ کے پاس نالج نہیں ہے ایشو مسیح نے کلیسیہ کیوں بنایا تاکہ کلیسیہ میں آ کر آپ کو گیان ملے وہ گیان ہی آپ کی شکتی ہے وہ گیان جب آپ اندر لیں گے اور جب آپ اس گیان کے ساتھ اپنے جیون کو چلائیں گے تب شیطان کچھ نہیں کر پائے گا کچھ نہیں کر لکھا ہے لکا بائیس کا اکیس سے اکتیس سے چوتیس کے بیچ میں اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ ایشو مسیح اور پترس کی بات ہو رہی ہے لکا بائیس اکتیس سے چوتیس آپ دیکھیں یہاں پر ایشو مسیح شیطان اب پترس کون تھا بتا یہ کون تھا پترس کس کا چیلہ تھا ایمپورٹن چیلہ تھا ایشو مسیح کے سنگ رہتا تھا ایمین ایشو مسیح کا چونہ ہوا تھا ایشو مسیح اس کا پاسٹر تھا تو یہ نہیں کہ کتنا سامرتھی چیلہ ہوگا وہ اور ایشو مسیح کے ساتھ تھا اب وہ کیا کہتا ہے ایشو مسیح اس چیلے سے کیا کہتا ہے سوچیے آپ دیکھئے بولیے شمون ہے شمون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کہ گیو کے سمان پٹکے ایمین ہاللیلویہ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کہ تمہیں گہوں کی طرح پٹکے گہوں کی طرح پٹکے یعنی کہ گہوں کی طرح پٹکنا سمجھتے آپ یہاں پہ تو بہت کسان ہوں گے گاؤں میں دیکھتے ہوں گے گہوں کیسے پٹکا جاتے ہیں پہتا آپ کو ایک دم دھا 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 یعنی کہ آپ کے جیون میں جب پریشیائیں آئیں گی اگر آپ وچن میں نہیں ہیں تو ایسے آئیں گی کہ ایک کے بعد ایک دوسری تیسری چوتھی اور آپ بخلا جائیں گے کہ ہوا کیا آپ کو یاد ہے ایوب کا ایک گھنٹے کے اندر برباد ہو گیا تھا وہ ایک گھنٹے کے اندر اُس کا سب کچھ چلا گیا جل گیا بچے چلے گئے جتنے مویشی تھے جانور تھے جو اُس کی طاقت تھی سب ہتم ہو گئی ریسالورٹ ہالیلویہ وہ تھا گھن کی طرح پٹکنا ایک کے بعد ایک نوکہ رایا سار یہ ہو گیا دوسرا آپ کے بچے گئے آپ کے اُوٹ گئے آپ کے بیل گئے آپ کی بھیڑے گئیں آپ کا یہ گیا آپ کا سب سنزار جل گیا یہ ہے گھن کی طرح پٹکنا والا ریسالورٹ تو کیا بولتا ہے شامون ہے شامون تم کو گہوں کی طرح پٹکنے کے لیے شیطان نے مانگ لیا ہے کس سے مانگ لیا ہے شیطان نے کس سے مانگ لیا ہے پرمیشور سے اور پھر کیا لکھا ہے کہ میں نے تیرے لیے پراتھنا کی ہے بتیسوہ وچن کیا ہے کہ میں نے تیرے لیے پراتھنا کی ہے اس نے منہ نہیں کیا کہ شیطان تیرے حمد کیسے ہوئی میں عیش ہوں مسیح ہوں اور تم میرے بچوں کے پاس آیا تم میرے بچوں کو پٹکے گا گہوں کی طرح نہیں بولے ایشی مسیح کیوں نہیں بولے کیونکہ ان میں اندکار آ گیا تھا اسی کا چوبیس ماں پڑی ہے چوبیس ماں بائیس کا چوبیس ان میں یہ واد بیواد بھی ہوا کہ ان میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے کون بڑا ہوگا ان میں میں آ گیا جب آپ میں میں آ جاتا ہے نا تب آپ کی بدھی بند ہو جاتی ہے ایشی مسیح نے اس سے پہلے ان کے پیروں کو پیروں کو دھویا پیروں کو پہنچا اپنے کپڑے سے جس کپڑے سے وہ کمر پہ بانتے تھے ان کو سمجھ نہیں آئی اور اس کے بعد بھی بولتے ہیں کہ میں بڑا ہوں کہ تُو بڑا ہے جب یہ اندکار آپ کے اندر آتا ہے میرے بھائی تو شیطان کو پرمیشن بھی بنا نہیں کر سکتا کیونکہ اندکار کس کا گھر ہے کس کا گھر ہے شیطان کا اگر آپ کے گھر میں اندکار ہے اگر آپ کے من میں اندکار ہے اگر آپ کے جیون میں اندکار ہے تو شیطان آئے گا اور آپ کو بھرمائے گا اور پرمیشر آپ کو دیکھ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتا آپ سمجھیں آپ کہیں گے میرا پتا ہے پرمیشر وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن آپ میں میں آ گیا بھئی آپ میں اندکار آ گیا اور اندکار اس کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں تو آئے گا پتا پرمیشر نے انہیں شیطان کو اندکار ایک گھر دیا ہوا ہے کہ شیطان تیرا گھر اندکار ہے یہ کس نے دیا ہے پرمیشن ہے یہودہ ایک کا چھے اگر پڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پرمیشن نے اس کو گھر دیا ہے اب جب اس کو گھر دیا ہے اور جب آپ کے اندر اندکار ہوگا آپ اپنے گھر میں کسی سے پوچھ کے جائیں گے کیا آپ اپنے گھر میں یہاں سے جائیں گے تم اسے پوچھیں گے کہ پاسٹر میں اپنے گھر میں جاؤں یا اپنے پڑوسی سے پوچھیں گے اپنے گھر میں جاؤں نہیں نا آپ کے پاس شابی اپنے گھر میں جائیں گے آپ تو شہدان کے پاس شابی ہے اندکار کی اگر آپ کے اندر اندکار ہے تو وہ آپ کے گھر میں جائے گا وہ آپ کے اندر آئے گا اپنے گھر میں جوتی جلا کے رکھیے وہ نہیں آئے گا اگر آپ کے اندر جوتی ہے تو وہ نہیں آ سکتا کیونکہ جوتی اس کا گھر نہیں ہے اندکار اس کا خر اس لئے جو شیطان ہے نا وہ لالچ کا پاپ لالچ کا بیج آپ کے اندر بوتا ہے اور جو لالچ کا بیج ہے وہ آپ کے اندر اندکار لے کر آتا ہے اس لئے جو شامون تھا شامون پترس انہوں نے میں اپنے اندر میں پایا کہ سب بڑا کون ہے اور شیطان نے مانگ لیا پرمیشر سے مانگ لیا کہ بھئیہ آپ کے جو چیلیں ہیں ان کو میں گہوں کی طرح پٹکنے والا ہوں پرمیشر نے مانا نہیں کیا اور ایشو مصی کہتا ہے کہ میں نے تیرے لئے پراتھنا کی ہے میں اس لئے ایک دوسرے کے لئے پراتھنا کرتے رہیے سنگتی میں بنے رہیے یہ میں سوچئے کہ آج تو میں ٹھیک ہوں مجھے پراتھنا کی کیا ضرورت ہے نہیں میری بہن آپ آج ٹھیک ہیں کل آپ اندھکار میں ہو گئے تو آپ کو پراتھنا کی ضرورت ہے آج آپ ٹھیک ہیں لیکن اگر کل آپ اندھکار میں آ گئے تو آج کی پراتھنا آپ کو کل نکالے گی لیکن اگر آج ہی آپ نے پراتھنا نہیں کی تو جو پراتھنا آپ کو نہیں نکال پائے گی تو ایشو مسیح نے ان کے لئے پراتھنا کی کہ صاحب شامون میں تیرے لئے پراتھنا کرتا ہوں آلیلیہ تو میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں یہاں پر کہ صاحب شیطان کسی سے ڈڑتا نہیں ہے شیطان پرمیشر کے وشنوں سے ڈڑتا ہے اگر آپ پرمیشر کے وشن پر چل رہے ہیں شیطان کچھ نہیں کر سکتا آپ کا اس لئے اس کی پہلی چال ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پرمیشر کے وشن سے ہٹائے آپ کو کہاں سے ہٹائے پرمیشر کے وشن سے ہٹائے آپ دیکھیں یہاں پر اپنا لکا چار کا اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر ایک اسی سے آگے پڑھیں گے اگر لکا چار لکا چار نکالی ہے شیطان کہتا ہے اس اونچے تیلے پر لے جا کر کہتا ہے کہ آپ گر جاؤ اسی مسی سے کہتا ہے تم کوچ جاؤ پڑھو وشن پڑھو تب اس نے اسے یرشلوم میں لے جا کر مندیر کے کنگورے پر کھڑا کیا اور اس سے کہا یدی تو پرمیشر کا پتر ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے آگے کیونکہ لکھا ہے وہ تیرے وشعے میں اپنے سوردوطوں کو آگیا دے گا کہ وہ تیری رکشہ کرے لکھا ہے آپ دیکھیں یہاں پر شیطان مول رہا ہے لکھا ہے کہ وہ سوردوط آگیا دے گا اپنے سوردوطوں کی وہ تیری رکشہ کریں اور تجھے بچا لیں جب تُو گرے گا تو تیرے پیروں میں چوٹنی لگے گی کیا لکھا پورا پڑھو بیٹا اور وہ تجھے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیں گے ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں میں پتھر سے ٹھےس لگے اب اسی کا بھجن سہیتہ 91 کا گیارما پڑھئے اس نے کیا کہا لکھا ہے دیکھیں اگر آپ کو نالش نہیں ہے تو شیطان آپ کو بیوکو بناتا ہے لکھا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے وہ لکھا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے بھجن سہیتہ 91 کا گیارا کیونکہ وہ اپنے دوتوں کو تیرے نمیت آگیا دے گا کہ جہاں کہیں تُو جائے وہ تیری رکشہ کرے ایمین کیا لکھا ہے کہ جہاں کہیں میں جاؤں میری رکشہ کرے لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہوں سارا آپ کو کہ تُو نیچے کوچ جا آپ سمجھیں گے نہیں تو کچھ جا آتمتیا کی آتمہ کون لے کر آتا ہے شیطان لوگوں میں جو آتمتیا کرنے کی آتمہ آتی ہے نا وہ شیطان لے کر آتا ہے اور یہی سے ہے کہ اس کو غلط وچن بتا کر کہہ رہا ہے کہ اوپر سے کچھ جا کیونکہ لکھا ہے لکھا کیا ہے کہ پرمیشور تیری رکشہ کرے گا تجھے کودنے سے نہیں بچائے گا اور شیطان کیا کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ پرمیشور کی پریشہ نہیں کرنے چاہیے آپ کو پتا ہے جب آتمتیا انسان کرتا ہے اس سے پہلے اس کو بھاگ آتے ہیں کہ نہیں بچا لے گا مجھے پربو اب دیکھنا میں جہاں اس پنکھے سے اپنا منہ ڈوری باندھی اور جیسے گلے میں لٹکایا میں نے ویسے ہی دیکھنا کوئی نہ کوئی پرمیشور بھیجے گا مجھے بچا لے گا اور نہیں ہوتا ہے ہلو شیطان تماشا دیکھتا ہے آپ کو کیونکہ اس کو تو آتمہ کو کھونا ہے اس کو تو اس آتمہ کو مارنا ہے وہ آپ کو بیف کو بنا رہا ہے کیونکہ آپ کو knowledge نہیں ہے کیونکہ آپ کو گیان نہیں ہے اس لئے آپ شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اس لئے آپ آپ اس سے بحث نہیں کرتے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو کیا بولنا آپ چھپ ہو جاتے ہیں there's a lot نہیں میرے بھائی ہمیں پرمیشور کی پریقشہ نہیں کرنی ہے کل کو آپ لٹری کا ٹکٹ لیں کہسا آپ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا آج پرمیشور سے مانگتا ہوں پرمیشور میں دس سال سے آپ کے چرچ میں آ رہا ہوں چالیس دن کا اپواز بھی رکھا ہے اور آج اکتالیسوںہ دن ہے اور میں لٹری کے دکان پر آیا ہوں صرف گیارہ کروڑ کی لٹری مانگتا ہوں میں اور اندہ سے آواز آہاں کمجھے کہ نہیں یہ بشار کون لاکھا لے کر آتا ہے شیطان اور آپ جب وہ گیارہ کروڑ کی لٹری نہیں لکھتی ہے تو آپ کا بشواس کنزور ہے کیا ہے یار پرمیشور نے کہتا ہے مانگو تو میں دوں گا تمہیں یہ کیا ہے پرمیشور جھوٹ بولتا کیا لیکن میرے بھائی آپ نے بائبل نہیں پڑھی کیوں اس کی اچھا کے انسار مانگو پرمیشور آپ کو کیا دینا چاہتا ہے پرمیشور آپ کو وہ دینا چاہتا ہے جس سے آپ کے جیون میں شانتی بنی رہے پرمیشور آپ کو وہ چیز دینا چاہتا ہے جس سے آپ پرمیشور کے قریب رہے وہ جانتا ہے جس دن گیلہ کروڑ آئے یہ چرچ میں دیکھے گا نہیں آدمی اس کا ہارٹ فیل پہلے ہو جائے گا یہ سن کر کے گیلہ کروڑ آئے ہیں ہارٹ فیل نشتت تو وہ نہیں چاہتا ہے آپ کو کھونا وہ جانتا ہے کہ آپ کتنے کمزور ہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے ہم کیا مانگے ہیں اور ہمیں پرمیشور کیا دینا چاہتا ہے ہم سمجھ کر نہیں مانگتے ہم سمجھ کر پناترا نہیں کرتے اسی لئے ہم شیطان کے چالوں کے شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سمجھ کر نہیں کرتے دیکھیں پرمیشور نے آپ کو صد بنایا ہے شیطان سے پرمیشور آپ کو ہمیشہ بچانا چاہتا ہے لیکن اگر آپ اس کی آواز سنیں گے تو یہودہ اسکریوتی جو کہ ایشو مسیح کا چیلا تھا ان کا خجانچی تھا یہاں نہ بارہ کا تین سے چھے پڑیں گے ہم خجانچی تھا وہ ایک عورت آئی مریم مگدلینی اور وہاں پر مریم آئی مریم مگدلینی مریم مریم آئی اور وہ جھٹا دھاری کا اتر لے کر آئی اور اس کے پیروں پر اس نے کھول دیا پڑیے پیٹا پڑیے تب مریم نے جھٹا ماسی کا آدھا سیر بہم ملیہ اتر لے کر ایشو کے پاؤ پر ڈالا اور اپنے بالوں کے اور اپنے بالوں سے اسے اس کے پاؤ پوچھے اور اتر کی سگند سے گھر سگندی تھو گیا اب یہ دیکھئے سمرپت ہے ہمیں یہ چیز دکھاتی ہے سمرپن یہ دکھاتا ہے پریم کہ ہنسان ہم کیسے پریم کرنا چاہیے ہمیں کیسے پربو سے پریم کرنا چاہیے کیا سمرپن ہے کہ اس نے کسی کے سامنے ایک عورت ایک کے لیے سر کا جو بال ہے اس کی سجا کا پرتیک ہے کہ اس نے کہا نہیں پربو کے سامنے کچھ بھی نہیں وہ اپنے بالوں سے اس کے پروں کو پہنچ رہی ہے اور پریم کر رہی ہے پرندو اس کے چھیلے میں سے یہودہ اسکروتی نامک ایک چھیلہ جو اسے پکڑوانے پر تھا کہنے لگا یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر کنگالوں کو کیوں نہ دیا گیا اب یہ جو یہودہ ہے کیونکہ وہ لالچی ہے آگے بچند کیا کہتا پڑی ہے اس نے یہ بات اسی لیے نہیں کہی کہ اسے کنگالوں کی چنتہ تھی پرندو اسی لیے کہ وہ چوڑ تھا اور اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اور اس میں جو کچھ ڈالا جاتا تھا وہ نکال لیتا تھا حالیلویہ آپ دیکھئے یہ کون کہہ رہا ہے یہونہ کہہ رہا ہے یہونہ کون جو ان کا چیلا تھا یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ وہ لالچی آدمی ہے اور اس پیسے کا غلط یوز کرتا ہے اور عیشو مسیح جانتا تھا کہ لالچی آدمی ہے اس نے نہیں کہا جب شیطان یہودہ کے اندر آیا اور جب شیطان نے عیشو مسیح کو پکڑوانے کے لیے کہا تو عیشو مسیح جانتے تھے کہ یہودہ کے اندر شیطان آ گیا ہے لیکن عیشو مسیح نے اسے نکالنا چاہا عیشو مسیح نے سب کے پیرد ہوئے سب کے پیرد ہوئے تاکہ یہودہ جان سکے کہ وہ پرمیشور وہ صرف یہاں پر راجہ بننے کے لیے نہیں آیا ہے وہ ایک سیوک کے روپ میں آیا ہے دیکھیں میرے بھائی جب بھی ہم بائبل پڑھیں ہم عیشو کی دینتہ کو سمجھیں ہم اس کے پریم کو سمجھیں سب سے بڑا پریم عیشو مسیح کیا کہ اس نے کروز پر اپنا لہو بہایا اور اس نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی تاکہ ہم بچ سکیں اس سے مہان پریم اور کیا ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو ہم پرمیشور کے ہم عیشو کے پریم کو سمجھیں اور وہ پریم ہمارے اندر آنا چاہیے کہ جس طرح عیشو مسیح مراہ ہمارے لیے اسی طرح ہمارے اندر بھی پرمیشور کے لیے عیشو کے لیے ایک ایسا پریم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو ہمیشہ اپنے اندر بنا کے رکھیں یہودہ اسکریوتی دیکھئے یہودہ اسکریوتی کا بھی عیشو مسیح پاسٹر تھا یہودہ اسکریوتی کو بھی ادھکار دیا گیا تھا یہودہ اسکریوتی نے بھی دوست آتماؤں کو نکالا تھا یہودہ اسکریوتی نے بھی بیمانوں کو چنگا کیا تھا یہودہ اسکریوتی نے بھی کیا تھا لیکن ایک لالچ اس کے اندر آ گیا میں بہت بھیانک ہوتا ہے لالچ کا آپ دھندہ کرتے ہیں اچھا سوچنا ضروری ہے کہ میں آج دو سو کا دھندہ ہوا ہے کل چار سو کا ہو بہت اچھی بات ہے کریے لیکن آپ اس کے اندر اس کے لیے آپ پرمیشن کے نیم پہ نہیں چل رہے ہیں وہ غلط ہے وہ غلط ہے آپ مانگیے نا کہ میں ہزار نہیں میں دو لاغ روپے روز سے کماؤں کمائیے لیکن آپ کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے آپ دو لاغ کمانے کے لیے روز کے دو لاغ کمانے کے لیے پربو کو بھول جائیں وہ غلط ہے وہ غلط ہے اور شیطان یہی چاہتا ہے شیطان تو آپ کو اپرم پار دے دے گا پیسہ اس نے کیا کہا کہ آپ سب جگہ دیکھو جہاں جہاں دیکھو گے جو چیزیں ہیں وہ سب میں تجھے دے دوں گا میرے سامنے چھک اور انسان چھک جاتا ہے اس پیسے میں بہت طاقت ہے پیسے کے لیے جو انسان ہے وہ چھک جاتا ہے لیکن اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی آتما کو کھو دیتے ہیں آپ اپنے شریر کو تپا لیتے ہیں لیکن آپ اپنی آتما کو کھو دیتے ہیں جس آتما کے لیے جس آتما کو شد کرنے کے لیے ایشو مسیح کو اپنے جان کی قربانی دینی پڑی اپنے لہو سے اس نے آپ کو شد کیا ہے آپ خریدے ہوئے ہیں آپ مول لیے ہوئے ہیں پہلا کرنٹین چھے کا بیس اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ خریدے ہوئے ہیں ہم اپنے نہیں ہیں فرسٹ کرنٹین سیس کا ٹونٹی کیوں کی دان دے کر مول لیے گئے ہو اسی لیے اپنی دہ کے دوارہ پرمیشر کی مہیمہ کرو تم دان دے کر مول لیے گئے ہو ایشو کے لہو سے ہم شد کیے گئے ہیں مول لیے گئے ہیں اس لیے اپنے شریر سے اس کی مہیمہ کرو اور ہمارا شریر کہاں پر ہے وہ تو سنسار میں کیا ہوا ہے وہ تو شیطان کے قبضے میں ہے دن پہ دن ہمارا شریر کمزور ہوتا جا رہا ہے دن پہ دن ہم شیطان کے شکنجے میں آتے جا رہے ہیں بہت کلت تو یہاں پر یہودہ اسکریوتی کہتا ہے اس کو برا لگا اس کو یہ نہیں دیکھ رہا ہے وہ یہودہ اسکریوتی کہ میرے پربو کی مہیمہ ہو رہی ہے یہودہ اسکریوتی نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک عورت مریم لازر کی جو بہن ہے وہ کتے من سے پریم سے میرے پربو کی سیوہ کر رہی ہے اس میں اس کو آنند نہیں آ رہا ہے دیکھئے جب آپ پربو کی مہیمہ کریں اور آپ کو آنند نہ آئے جب آپ اسططی عراض نہ کریں اور آپ کو آلس آئے جب آپ وچن پڑھیں تو آپ کے من میں اُسسہہ نہیں آئے یہ سارے چنن ہیں کہ آپ کے جیون میں کہیں نہ کہیں شیطان کام کر رہا ہے جب آپ وچنوں سے بھاگیں اس سارے چنن ہیں کہ شیطان آپ کے جیون میں کام کر رہا ہے پرمیشر آپ کو چنن دیتا ہے یاد رکھئے جو میں بولنے والا ہوں اس کو سمجھئے جس طریقے سے پرمیشر آپ کو بولانے کے چنن دیتا ہے نا آپ کے جیون میں چنگائیاں شروع ہوتی ہیں آپ پرمیشر کو چاہنے لگتے ہیں اس کی بھلائی کو دیکھنے لگتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ شیطان کے چنگل میں آتے ہیں تب بھی پرمیشر چننے دیتا ہے آپ کو وہ آپ کو بتاتا ہے لیکن انسان اس گھمنڈ میں اس میں میں اتنا اتنا کٹھو رہو جاتا ہے کہ وہ پرمیشر کے چننے کو سمجھتا نہیں آپ کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور جب وہ کوئی کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ آن کے دکھاتے ہیں پلیٹ کو ہاتھ نہیں لگانا اور وہ چپ ہو جاتی ہے ایسے ہاں سے آپ اشارے سے بچے کو ڈھ رہا تھے اب وہی بچہ بڑا ہو گیا سامرتھی ارے بامی جاتو جا مجھے اٹھانے دیں آپ سمجھے وہ بچہ آپ کے چندوں کو اب برداشت نہیں کرتا وہ پہلے برداشت کرتا تھا تو کس کا نقصان ہو رہا ہے بچے کا آپ تو اس کے اچھے کے لئے آج بھی کہہ رہے ہیں اور پہلے بھی کہتے تھے لیکن آج وہ آپ کے چندوں کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے نقصان کس کا ہو رہا ہے بچے کا ایشو مسیح یہودہ اس قریوتی کو چند دے رہے ہیں اس کے پیڑ دھو رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ مجھے تو مر رہی تھا مجھے تو مر رہی ہے بھلا ہو مطلب ہائے اس منشے پر جس کے دوارہ میں پکڑوایا جاؤں اور وہ جانتے تھے کہ شیطان یہودہ اس قریوتی کے اندر آ گیا ہے کیوں بول رہے تھے ایشو مسیح کیونکہ ایشو مسیح چاہتے تھے کہ یہودہ اس قریوتی پشتہ تاب کرے ایشو مسیح کھونا نہیں چاہتے تھے ایشو مسیح آپ کو بھی کھونا نہیں چاہتے ہیں اس لئے آپ کو تاڑنا کے ذریعے چن کے ذریعے ڈر کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں تمہیں کیسے چال چلنی ہے سمجھو وچنوں کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیسے اپنے جیون کو جینا ہے یہ پیسہ کوئی کبھی کسی کا کام نہیں آیا نہ آپ کے آئے گا اس لئے ہم اس لئے اپنے آتما کو نہ کھوئے تو یہودہ اس قریوتی جو تھا وہ جان کر بھی ایشو مسیح نے چن بتایا ہے ایشو مسیح اس کو گائیڈ کر رہا ہے ایشو مسیح بتا رہا ہے کہ وہ ہے جو مجھے پکڑوانے والا جس کے ہاتھ میرے کٹورے میں ہیں تب ہی وہ نہیں سمجھ رہا ہے کیونکہ کٹھوڑ تھا اس کے اندر آگئی تھی پیسے کی کٹھوڑ تھا اس کے اندر آگئی تھی وہ جو چاندی کے سکے اسے مہیاجکوں سے ملے تھے انہوں نے کٹھوڑ کر دیا تھا اور بعد میں کیا ہوا جب اس نے پکڑوا دیا تو اس نے آتمتیا کی کیا کام آیا پیسہ کام آیا پیسہ وہی چیلے جو گیارہ چیلے تھے جو بج گئے تھے انہوں نے کتنی پرمیشن کی مہیمہ کی اس یہودہ نے کیا کیا اپنے لالچ کے چکر میں اپنے سوارت کے چکر میں وہ اس مہیمہ کو اس نے کھو دیا تو ہمیں اس مہیمہ کو نہیں کھونا ہے جو پرمیشن نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس گیان کو سمجھنا ہے اس لئے میرے بھائی میری بہن میں آپ کو بتاؤں کہ پرمیشن کے کیے ہوئے کاموں کو آپ اپنے اندر منن کریں دھنیواتیں اس کے اپکاروں کو مک بھولیے جس دن آپ روز ایسا کریں گے بجن سہیتہ 103 نکالیے جس دن آپ روز ایسا کریں گے آپ اپنے من کو سمجھائیں گے آپ بتائیں گے آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ انگیکار کریں گے کہ کس طریقے سے آپ کو جیون جینا ہے دھنیوات دیجئے اس کا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ کا دھنیوات آپ کو مضبوط کرے گا کیا کہتا ہے بجن سہیتہ 103 کا پہلا دوسرا ہے میرے من یہوہ کو دھنیے کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے وہ اس کے پویتر نام کو دھنیے کہے ہمارا جیون صرف دھنیے کہنا ہی ہے آپ صرف دھنیوات کریے آپ صبح اٹھیں پرمیشتر کا دھنیوات کریے آپ کہیں جا رہے ہیں پراتھنا کریے آنے کے بعد دھنیوات کریے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پرمیشتر ہی آپ کو کام کرنے کی بدھی دے گا پرمیشتر ہی آپ کو کام دے گا پرمیشتر ہی آپ کو اوچھا اٹھائے گا پرمیشتر ہی آپ کو شیطان سے بچائے گا جب آپ دھنیوات کرتے ہیں میرے بھائی تو پرمیشتر آپ کی بدھی کھولتا ہے جب آپ دھنیوات کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹی چیزوں کا بڑی چیزوں کا نہیں چھوٹے سے چھوٹے اوبکار کا وہ اپنے من کو سکھا رہا ہے کہ میرے من تو چھوٹے سے چھوٹے اوبکار کو بھی مد بھول اس کو دھنے کہو کیونکہ وہ مہان ہے وہ دھنیوات کے یوگ یہ ہے کوئی بھی رشتہ کوئی بھی دھڑتی پر ایسا نہیں ہے جس کو ہم دھنیوات کہیں صرف پرمیشتر ہی ہے جو دھنیوات کے یوگ ہے کیونکہ اس نے آپ کے جیون میں اتنا کام کیا ہے ایسا کام کیا ہے آپ جان جائیں اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ پرمیشتر نے آپ کو کیا دیا ہے آپ کا جینے کا طریقہ بدل جائے گا آپ کا جینے کا طریقہ بدل جائے گا اگر آپ یہ جان جائیں کہ پرمیشتر نے دیا کیا ہے مجھے آپ پرمیشتر کو چھوڑیں گے نہیں ہم اپنی چھوٹی موٹی چیزوں سے ہی پرمیشتر کو جوڑتے ہیں اپنی نوکری اپنے دھندے سے ہی پرمیشتر کو جوڑتے ہیں نہیں میرے بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جب پرمیشتر کے کام کرنے کے طریقے کو آپ اپنے جیون میں دیکھیں گے اس کی چیدہونیوں کو دھنے واد کہیں گے اس کی تاڑنا کے لیے آپ پربو کی پرشنسہ کریں کہ دھنے واد پتا میں آپ کا پتر ہوں اسی لیے آپ نے مجھے تاڑنا دی دھنے واد کہ آپ نے مجھ پر کرپا کی کہ آپ نے مجھے گسہ کیا کیونکہ تاڑنا کسی دی جاتی ہے جو پتر ہوتا ہے پتا پتر کو ہی تاڑنا دیتا ہے کسی گہر اپنے پڑوسی کو نہیں دیتا ہے کیا مطلب اسے پڑوسی کا پڑوسی جا رہا ہے جائے اسے کہہ لیے نہ دینا ہے پڑوسی رات کو گھر میں آئے نہ آئے اسے کہہ لیے نہ دینا ریس الارٹ آپ کس کے لیے فکر ہوتے ہیں جس کے آپ پیار کرتے ہیں ریس الارٹ اس لیے یہ بہت ضروری ہے یوسف یوسف نے پرمیشور کی بات کو سمجھا تھا دیکھیں پرمیشور نے اسے اس کے سپنوں کے دورہ بات کی تھی یوسف کے سپنوں کے دورہ پرمیشور نے بات کی تھی اور یوسف نے ان سپنوں کو حقیقت مان کر ایکسپ کر لیا تھا اس کو سویکار کر لیا تھا اس لیے اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں نے سپن دیکھا ہے کہ ایک چاند اور کئی ستارے جو ہیں وہ میرے تارے جو ہیں وہ میرے سامنے دندوت کر رہے ہیں یہ پرمیشور نے دکھایا تھا جو کی بعد میں ہوا اس کا جو باپ تھا یوسف کا جو باپ تھا اور جو بھائی تھے گیارہ بھائی وہ دندوت کرتے ہوئے یوسف کے سامنے تھے یہ ہمیں دکھاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس نے جب اس پرمیشور کی آشیش کو جو پرمیشور نے اسے درشایا تھا جو پرمیشور نے اسے درشن دیا تھا جو پرمیشور نے اسے بنایا تھا اس نے اس کو کتنی ہمت سے کتنے حوصلے سے کتنے پیار سے اس کو اپنا بنا کے رکھا تھا شیطان نے کوشش کی جب یوسف کے بھائیوں نے اسے بیش دیا مصر میں میدانیوں کے ہاتھوں میں پلسٹیوں کے ہاتھوں میں نبیشور مسی نے جب اس کے بھائیوں نے بیش دیا اور مصر میں گیا وہ پوتی پر کے گھر میں شیطان نے کوشش کی کہ پوتی پر کی پتنی کے دورہ یوسف کو گرائے پوتی پر کی پتنی کے دورہ اس نے یوسف کو گرانے کی کوشش کی اس کے چریتر کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن یوسف نہیں ہے یوسف نے وہ جو پرمیشن کا درشن تھا اس درشن نے اس کو روک کے رکھنا ہے میرا پرمیشن میرے ساتھ ہے اس کے بھائیوں نے اس کو بیش دیا تھا ہم کبھی کبھی ان چیزوں پر زیادہ دھیان دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں ہلو دھیان دیجے ہم کبھی کبھی ان چیزوں کو زیادہ شیطان ہمارے بدھی کھولتا ہے کہ نہیں ہے ترے پاس سکوٹر نہیں ہے 20 سال سے چرچ جاتا ہے ترے پاس سکوٹر ہی نہیں ہے دیکھو سامنے والا پڑوسی چرچ نہیں جاتا اور دیکھو اسکوٹر ہے آپ یہ بھول جاتے ہیں اس کے پاس سکوٹر ہے لیکن آپ کے پاس سورگ ہے ایشو مسیح جب آئے گا تو آپ جائیں گے اٹھائے جائیں گے وہ نہیں اٹھائے جائے گا تو ہمارے پاس جو نہیں ہے شیطان چاہتا ہے کہ ہم وہ چیز دیکھیں اور آپ دیکھتے ہیں اس لئے آپ پرابلم میں آتے ہیں آپ کو وہ چیزیں دیکھنی ہیں جو میرے پاس ہیں میرے پاس ایشو ہے میری آتما کو زندہ کیا ایشو نے مجھے شیطان سے چھٹکارہ دیا ہے ایمین پہلے میں شیطان کی داسی تھی داسی تھا داس تھا لیکن پرمیشن نے کس طریقے سے مجھے اپنا بنایا اپنے پویتر لہو سے اس نے مجھے شد کیا ہے ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن یوسف نے سمجھ جاتا یوسف اس اہمیت کو جان گیا تھا اس لئے پوتی پر کے گھر میں جب اس کی پتی نے غلط سمبند بنانے کی کوشش کی اس نے نہ کیا اور بارہ سال وہ جیل میں رہا بارہ سال اور میں وشواس کرتا ہوں کہ ہر صبح وہ دھنیواد دیتا ہوگا کہ دھنیواد پتا تو مہان ہے دھنیواد تو مجھے یہاں تک لے کر آیا دھنیواد آج اس جیل میں میں استھر ہوں دھنیواد میں جیل میں ایک جیلر نے مجھے قیدیوں کا مکھیہ بنا دیا دھنیواد دھنیواد تو نے مجھے آج مجھے وہ وردان دیا ہے کہ میں دوسروں کے سپنوں کو بتا سکتا ہوں میں جو پرمیشن نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ اہمیت دیجئے یوسف کیسے تیرہ سال تک رہا ایک غلامی کی زندگی کیسے جی اس نے پتا آپ کو کیونکہ اس نے ان چیزوں کو یاد نہیں کیا جو اس کے ساتھ نہیں تھیں اس نے ان چیزوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ تھیں praise the Lord اس لئے لکھا ہوا ہے اتپتی اگر 49 کا دو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے چھوٹا زاوچن کہ یہوہ اس کے ساتھ تھا آپ کا یہوہ شکتی کب دے گا آپ کو یہوہ شکتی شالی کب بناے گا پرمیشن جب آپ محسوس کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے جب وہ جیون جییں گے جب وہ سوہاو آپ کے اندر ہوگا اگر آپ کے اندر وہ سوہاو نہیں ہوگا تو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے پرمیشن کو اس لئے اس لئے لکھا ہوا ہے اور یہوہ اس کے سنگ تھا یوسوپ اپنے مستری سوامی کے گھر میں رہتا تھا اور یہوہ اس کے سنگ تھا اسی لئے وہ بھاگیوان پرش ہو گیا اسی لئے وہ بھاگیوان پرش ہو گیا کیونکہ یہوہ اس کے ساتھ تھا praise the Lord وہ بھاگیوان پرش ہو گیا اس کا بھاگیا میرا سب کچھ ایشو میں ہے میرا سکھ میرا ایشو ہے میرا سامرت میرا ایشو ہے میری چنگائی میرا ایشو ہے میرا سب کچھ میرا ایشو ہے جسے ہم اس بھاونہ سے اپنے جیون کو جیئے گے نہ میرے بھائی اس دن آپ کا جیون بھاگ گیوان آپ کے جیون میں سکھ ہی سکھ ہوگا آنند ہی آنند ہوگا اور آپ اس آنند کو محسوس کریں گے آپ اس آنند کو محسوس کریں گے کیونکہ پرمیشور آپ کے ساتھ ہے جب آپ اپنے دکھ میں جب آپ اپنے کمیوں میں ایک عدود شانتی محسوس کرتے ہیں کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں ایسی شانتی ایمین اس کا مطلب پربو آپ کے ساتھ ہے وہ شانتی ایشو ہے آپ دکھ ہیں آپ دکھی ہیں بیمار ہیں آپ کے بچے آپ بھی بیمار ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کے اندر ایک شانتی ہے اس کا مطلب ایشو آپ کے ساتھ ہے ایمین اس شانتی کو کبھی بھی جانے مت دیجئے اور انگی کھار کریے آپ سدھ پورش ہیں ایبرانیوں دس کا چودہ دیکھئے ایبرانیوں دس کا چودہ ایبرانیوں کی بطری کیا کہتی ہے ہمیں کہ ہم کون ہیں سدھ ہیں ایبرانیوں دس کا چودہ بڑی بیٹا کیوں کی اس نے ایک ہی چڑھاوے کے دوارا انہیں جو پویتر کیے جاتے ہیں سرودہ کے لیے صدھ کر دیا ہے ایمین دوارہ پڑیے دوارہ کیوں کی اس نے ایک ہی چڑھاوے کے دوارا انہیں جو پویتر کیے جاتے ہیں سرودہ کے لیے صدھ کر دیا ہے ایمین ایک ہی بلیدان کے دوارا ایشو کا ایک ہی بلیدان اس کے ایک بلیدان کے دوارا اس نے آپ کو صد کر دیا ہے آپ کو بھٹکنا نہیں ہے صدتہ کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ صد ہو چکے ہیں ایک ہی بلیدان اس کا وہ بلیدان جس نے آپ کو شد کیا پوتر کیا اپنی دھارمکتہ دی ایشو مسیح نے ایک ہی بلیدان کے دوارا آپ کو کتنی چیزیں مل گئیں آپ صدتہ کی ہو رہے ہیں آپ صدتہ ہیں آپ کمزور رہی ہیں آپ جب گھر میں بیٹھتے ہیں یا گھر سے نکلتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کون ہے میں ایک صد ہوں انسان ہوں میں پرمیشن کا چنہ ہوا ہوں ہلو ایمین اس طرح سوچ کر جیون جینے کی کوشش کریے آپ آفیس میں جاتے ہیں آپ کون ہیں آپ جانیے آپ کون ہیں آپ ایشو مسیح کی رچت ایک انوکھی انوٹھی آپ رچنا ہے جس کو پرمیشن نے اپنے ہاتھوں سے سرجا ہے سمارہ ہے بھجن سہیدہ ہاتھ لگے ہیں کبھی آپ نے اس اسپرش کو محسوس کیا کہ میرے پتا کا اسپرش میرے ایشو کا اسپرش میرے شریر پر مجھے رچنے میں اس نے اپنے ہاتھوں کا اپیوگ کیا بھجن سہیدہ بھجن سہیدہ ایک سو انیس کا سیونٹی تھری کہ اس نے مجھے سرجا ہے اور سمارہ ہے تیرے ہاتھوں سے میں بنایا اور اچھا گیا ہوں اپنے آپ سوچئے اس بھجن کو اگر ہم پڑیں گے کہ ہم ایک ساتھ پڑیں اس بھجن کو میں وان ٹو تھری بولوں گا ایک ساتھ آپ بولیں گے وان ٹو تھری تیرے ہاتھوں سے میں بنایا اور اچھا گیا ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک ساتھ نہیں آیا ایک ساتھ پڑیں گے اور زور سے پڑیں گے صرف اتنا ہی رچا گیا ہوں one, two, three تیرے ہاتھوں سے میں بنایا اور رچا گیا ہوں تیرے ہاتھوں سے میں بنایا اور رچا گیا ہوں اس بہ چن کو میں کہتا ہوں اپنا بنا لیجے اپنا بنا لیجے ریس الوٹ وہ جو میں لکھا ہے نا یس تیرے ہاتھوں سے انل کوچر بنایا گیا اور رچا گیا ہے اپنا نام ڈال دیجئے اس میں ایمین پرمیشن کا عدبوت آشیش ملے گا آپ کو انگی کار کریے آئینے کے سامنے کھڑی رہی ہے اپنے بیوی سے بولیے کہ میرے پرمیشن نے اپنے ہاتھوں سے مجھے رچار بنایا ہے آپ نہیں جانتے آپ اس کے لئے کتنی قیمتی چیزیں کتنی قیمتی چیزیں آپ لوگ ہم لوگ چنتہ کر کے فضول کی باتوں کو سوچ کر شیطان ہمیں بھٹکا دیتا ہے ہمارے ٹریک سے دور کر دیتا ہے پریس الوٹ حالیلیہ مجھ سوچئے مجھ سوچئے کہ آپ کا جو فادر ہے اگر آپ کا فادر سمو سے بیشتا ہے شرم مت کریے اگر آپ کی ممی کہیں کسی گھر میں کام کرتی ہے مجھ سوچئے کہ میں اس سے زیادہ اوپر نہیں بڑھ سکتا ہوں کہ آج میری ممی مجھے پالنے کے لیے کسی فیکٹری میں کام کر رہی ہے کوئی بات نہیں میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں بڑے سپنے دیکھئے اور ان بڑے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرئے ہمارے سنگ ایشو مسی ہے ہلو آپ بس سوچئے کہ میں بڑے سپنے نہیں دیکھ سکتا میرا پاپ تو سمو سے بیشتا میں ابھی بڑے سپنے کیسے دیکھ لوں کیوں نہیں دیکھ سکتے آپ محنت کرئے میں آگے بڑھ سکتا ہوں ڈاکٹر بن سکتا ہوں انجینر بن سکتا ہوں پالٹ بن سکتا ہوں دیش کا پردھان منتری بن سکتا ہوں کیا نہیں بن سکتا ہوں ہم ایشو مسی کے چرنوں میں ہیں ایشو مسی نے ہمیں شد کیا ہے ابھی ہمارا پتہ کون ہے ایشو مسی ہے ہم اس کے پتر پتری ہیں کبھی بھی اپنے من میں یہ مطلب لائیے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے نہیں ہمارے لئے کچھ بھی اسمبو نہیں ہے بائیول کہتی ہے نا پرمیشن کے لئے کچھ بھی اسمبو نہیں ہے where is the lot ہمارے لئے کچھ بھی اسمبو نہیں ہے where is the lot لیکن اپنے آپ کو سپنے ہی مت دیکھئے سپنے ہی مت دیکھئے اذا آپ کھلی آنکھ میں آپ سپنے دیکھ رہے ہیں میں مرسیڈیز میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے کام بھی کریے پرمیشن سے مانگیے کہ مجھے وہ زبان دیجے کہ میں انگلیش میں بات کروں پرمیشن آپ کو بدھی دے گا آپ انگلیش میں بات کریں گے کیوں نہیں دیں گا کیوں نہیں کر سکتا ہے پرمیشن آپ مانگی نہیں رہے آپ کا گول وہی صرف دس بارہ ہزار روپے کی نوکری پر ہے آپ کہ میری جو ماں ہے گھر کا کام کرتی ہے اور میرا باپ جو ہے وہ یہ کام کرتے تو میں دس بارہ ہزار تک ہی لیمیٹیڈ ہوں نہیں کبھی ماں سوچئے نہیں آپ جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو دکھائیں کہ نہیں بیٹا تو اتنے ہی کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا ہے وہ اچھا کرے گا میری بیٹی ہیں اچھی جائیں گی میری بیٹی ہیں اچھے جائیں گے آپ پربو ایشو مسیح میں صرف اس لیے نہیں آئے پرمیشور آپ کو وہ بدھی دے گا جو کسی کے پاس نہیں ہے آپ مانگ کر تو دیکھئے یاکوب کی پتری بولتی ہے کہ آپ بدھی مانگیے پرمیشور آپ کو بدھی دے گا آپ بدھی مانگتے ہی نہیں آپ بدھی مانگتے ہی نہیں آپ صرف مانگتے ہیں کہ پاپا بھی آج پاپا سے پرمیشور پاپا کے من میں پرمیشور ڈال دے کہ ریچارج تھوڑا سو اچھا کروا دیں جیس میں ڈیٹا مل جائے ہم کو اچھا ڈیٹا مل جائے اچھے ویڈیو دیکھ سکیں آپ کی سوچی وہیں تک ہے آپ پرمیشور کا صحیح اپیوگ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو یوںز ہی نہیں کر رہے ہیں سوارگ کا سرو شکتیمان پرمیشور ہمارا پتا ہے اس بات کو کبھی مدھولیے اور ویسا جیون جیے میں اس کی بیٹی ہوں لیکن اس کو بیلنس کریے یہ نہ ہو کہ صرف آپ سپنے دیکھئے باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں اور کام نہیں کچھ کر رہے ہیں وہ منت کریے لیکن اچھے سپنے دیکھئے آپ کر سکتے ہیں آپ پرمیشور کے چنے ہوئے بچے ہیں آپ کے اندر آپ کے کانوں میں ایشو مسیح کا نام جا رہا ہے آپ بہت سو بھاکی شالی ہیں کہ اس عمر میں آپ ایشو مسیح کا نام سن رہے ہیں اور اس کو اپنے اندر لے رہے ہیں بہت سو بھاکی شالی ہیں آپ کے بچے ہیں ایشو مسیح کا نام ہر کوئی نہیں سنتا ہے بردر ہم جب چالیس سال کے تھے تب ہمیں پتہ لگا ایشو مسیح کا نام آپ بہت سو بھاکی شالی ہیں کہ ابھی سے آپ ایشو مسیح کا نام سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں چرچ آتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اس کو کم بھا سمجھئے آپ اس کی قیمت ہے اور اس کے لیے پرمیشور نے اپنا بلیدان کیا ہے اس لیے پرمیشور کے مخ سے نکلے وچنوں کو اپنا بنا کر وشواس کے سنگ اسے بولیے اور ویسا جیون جیئے شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں کر پائے گا لیکن اگر آپ پرمیشور کے وچن سنتے تو ہیں پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو انگیکار نہ کرتے ہوئے نہ ہی آپ اپنے مو سے بولتے ہیں تو شیطان آپ کے جیون میں کام کرے گا آپ بندن میں آئیں گے اور آپ کی پریشہ ہوگی پھر آپ رونا مت کہ پرمیشور میں چرچ میں آتا اور میرا کام نہیں ہو رہا ہے کیونکہ پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ کو آشیش ملے لیکن آشیشیں جو پرمیشور دے چکا ہے ان کو آپ کو اپنے آپ ان کو لینا ہے اور اپنے جیون میں لاغو کرنا ہے پریشہ لوٹ میں بشواس کرتا ہوں آج کا بچن آپ کو اچھا لگا ہوگا پریشہ لوٹ ہماری زوم میٹنگ شروع ہوئی ہے اس کے لیے ہم نے پرمیشن نے ہم کو دیا ہے کافے کچھ لیپ ٹاپس وغیرہ اور تو بشواس کے سنگ جو زوم میٹنگ میں جھوڑنا چاہتے ہیں وہ کانٹیکٹ کریں مجھے میں آپ کو بتاؤں گا کوڈ کیا ہے اور اس کا پاسورڈ کیا ہے تاکہ آپ زوم میٹنگ میں جھوڑ سکیں پریشہ لوٹ ہم پراتھرہ کرتے ہیں پیتہ پرمیشن عشو مسیح کے نام سے آپ کے چڑنوں میں آتے ہیں دھنے واد دیتے ہیں پرمیشن آپ کے پویت سمرتھی نام میں عدبت شفاہ پرمیشن آپ کی کرپا دیشتی آپ کا عشیش بنا رہے پرمیشن دیکھتے ہیں اور سننے والے بھائی بہنوں کے لئے عشیش مانگتے ہیں جن کو چنگائی ملی ہے عدبت آشیش دیجئے پرمیشن جن کو نہیں ملی اور جاتے ہیں ہمیں ملے عشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں پراتھرہ آپ نے سنیے اور قبول کی ہم سب پہنگے زور سے تعلیہ بیٹا پرمیشن کے لئے پویت رات مانگ کے لئے عشو مسیح کے لئے کوئی بولے گا ہالیلوئیہ زور سے بولی ہالیلوئیہ زور سے بولی ہے عشو مسیح کی عشو مسیح کی پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے گاڈ بیسی ہوں گاڈ بیسی ہوں